بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کچھ امپورٹنٹ ٹوٹ کے کونسپٹس کو ڈسکس کریں گے جن میں کہ مالس مالفیزنس مسفیزنس نونفیزنس مالیشیس ارسٹ اور مینٹیننس شامل ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مالس کیا ہے مالس سے مراد ایل ویل اور انٹینشن تو کمیٹ انلافل ایکٹ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی نیت کا بد ہونا اور کس طرح کا بد ہونا اس طرح سے اس کی نیت کا ہونا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا چاہتا ہے تو اگر کوئی شخص اس طرح کی نیت رکھتا تو ہم کہیں گے ٹوٹ کے زبان میں کہ وہ اس شخص جو انٹینشن ہے وہ مالیشیس انٹینشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ کوئی ایسا غیر قانونی کام کرے جس کے نتیجے میں کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے کی پروپرٹی کو نقصان پہنچے تو اس کو ہم مالس کہیں گے اس کے بعد اگلا کنسپٹ ہے مالفیزنس مالفیزنس سے مراد ہے تو کمیٹ ان انلافل ایکٹ اور انٹینشن تو کمیٹ انلافل ایکٹ اب مالس کے بعد جو اگلی چیز آ جاتی ہے وہ مالفیزنس ہے یعنی کہ ایک شخص کی نیت تو بری تھی کوئی بھی انلافل کام کرنے کی لیکن اب اس نے وہ کام کر دیا تو ایسی صورت میں جو اس نے حرکت کی ہے اس کو ہم مالفیزنس کہیں گے اس کی اگزیمپل ٹریس پاس لے لیں پہلے ایک شخص کی نیت تھی کہ وہ ٹریس پاس کرے گا کسی پروپرٹی میں کسی پرائیوٹ پروپرٹی میں تو جب تک اس کی نیت تھی تو وہ مالیشیس انٹینشن تھی لیکن جس وقت اس نے یہ کام کر دیا تو پھر وہ مالفیزنس کی کٹیگری میں آ گیا اس کے بعد ایک اگلا کنسپٹ ہے مس فیزنس کا مس فیزنس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کام تو تھا کانونی لیکن اس کو کسی نے امپر آپر طریقے سے پرفارم کیا یعنی کہ نیگلیجنس دکھائی اس کے اندر یا اس نے اس کو صحیح کیر کے ساتھ نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا تو ایسی صورت میں جو ایکٹ کمٹ ہوا ہے اس کو ہم مس فیزنس کہیں گے اس کے بعد اگلا کنسپٹ ہے نون فیزنس کا نون فیزنس سے مراد یہ ہے کہ فیلنگ ٹو پرفارم این ابلیگیٹری ڈیوٹی کہ کوئی ایسی ڈیوٹی تھی جو لا نے لگائی آپ کے ذمہ اور آپ اس ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر سکے اس کو پرفارم کرنے میں فیل ہو گئے یعنی کہ آپ نے اپنا فرض ٹھیک سے نہیں نبھایا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوا ایسی صورت میں جو ایکٹ کمٹ ہوا فیلیر کا اس کو ہم نون فیزنس کہیں گے مولیشیس اریسٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ کنسپٹ ہے لاؤ کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے آپ کو یہ کنسپٹ کا مطلب آنا بہت ضروری ہے مولیشیس اریسٹ سے مراد یہ ہے کہ اریسٹنگ اپرسن ویداؤٹ ریزنیبل کاؤز یعنی کہ ادھر اشارہ ہے پولیس کی طرف کہ پولیس جو ہے وہ کسی شخص کو بغیر کسی ریزنیبل کاؤز کے کسی موضوع وجہ کے خامخواہ اریسٹ کر لیتی ہے تو ایسے اریسٹ کو ہم مولیشیس اریسٹ کہیں گے کیونکہ اس نے جس بندے کو اریسٹ کیا ہے پولیس والے نے اس کے اوپر کوئی ایسا ڈیو چارج نہیں بنتا تھا جس سے وہ اس کو اریسٹ کرتا پھر آخری کنسپٹ ہے مینٹیننس مینٹیننس یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے کیس میں پیسے لگانا اس نیت سے کہ اس کیس کو جیتنے کی صورت میں جو فوائد حاصل ہوں گے ان فوائد میں سے وہ فائدہ ہم حاصل کریں گے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جس کی پروپرٹی پھسی ہوئی ہے لیکن کیس لڑنے کے لئے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیس لڑنے کے پیسے میں دوں گا لیکن اگر آپ کیس جب جیت جاؤ گے اور یہ پروپرٹی آپ کو مل جائے گی تو اس پروپرٹی میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل جائے گا تو ایسی صورت میں جو آپ نے کام کیا وہ مینٹیننس کلائے گا تو امید کرتے ہیں اس شورٹ ویڈیو میں یہ چند امپورٹنٹ کونسپٹس ہم آپ تک پہنچانے میں کومیاب رہے ہوں گے اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی سوال ہوں یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ہمیں ایمیل کریں اور فیس بک پیج کو وزٹ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے بھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ